مسلمانوں کو لے کر ایک کومن پرسیپشن ہے کہ وہ بی جے بی کو ووٹ نہیں دیتے گجرات نے آج یہ پرسیپشن توڑ دیا گجرات کی وہ بارہ سیٹے جہاں مسلمان بیس سے لے کر ساٹھ پرسنٹ تک ہے ان میں سے دس سیٹوں میں بی جے بی کو جیت ملی ہے مسلمان ووٹ کے دو سب سے بڑے دعوے دار کانگریس اور اویسی ہیں آج دونوں ہی فیل ہو گئے اویسی کی پارٹی تیرہ سیٹوں پر لڑی لیکن ان کا ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں جیتا ادھر کانگریس نے چھے مسلم کینڈیڈیٹ اتارے صرف ایک مسلم امیدوار جیتا کانگریس کا یہ مسلم کینڈیڈیٹ وہی ہے جس نے احمد آباد کی جمال پور کھڑیا سیٹ پر اویسی کے کینڈیڈیٹ سابر قابلی والا کو ہر آیا اور یہ جمال پور کھڑیا وہی سیٹ ہے جہاں اویسی روئے تھے یا اللہ صابر کو ملے بنا دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ کوئی بلکس کو نہ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں دوبارہ کوئی بلکس کو نہ دیکھیں اللہ صابر کو قابیان بنا دے اللہ تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح دیل بگس نہ دیکھیں جزرات میں پہلی مرتبہ منلس اتحاد مسلمین نے اسمبل انتخابات میں حصہ لیا تیرہ ودھان سبا اسمبل انتخابات ممر امیدوار تھے نتیجے آ رہے ہیں اور ہم کو کامیابی نہیں ملی مگر اس کے باوجود بھی ہمارے حوصلے پس نہیں ہیں نہ ہم کو ہمارے حوصلوں کو پس ہونے کی ضرورت ہے گجرات کے ریزلٹ میں اویسی کے آنسو کیسے پانی کی طرح بہ گئے اسے جمالپور کے اس سیمپل سے سمجھا جا سکتا ہے جمعہ کے دن احمد آباد کے جمالپور سے اویسی پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے لیکن پھر بھی اویسی کو یہاں کامیابی نہیں ملی اویسی کے آنسووں کا ایمپیکٹ یہ ہوا کہ کانگریس کی جیت کا مارجن پچھلی بار سے کافی کم ہو گیا ایک سٹھ پرسنٹ مسلمان ووٹر والی جمالپور سیٹ پر کانگریس پچھلی بار انتیس ہزار تین سو انتالیس ووٹ سے جیتی تھی لیکن اس بار کی جیت کا مارجن صرف تیرہ ہزار چھے سو اٹھاون ووٹ ہے جمالپور خریہ میں کانگریس کے عمران کھیڑا والا اور اے آئی ایم آئی ایم کے سابر کابلی والا دونوں چھیپا مسلم کمیونٹی سے آتے ہیں دونوں کے بیچ ووٹ بڑھ گئے اویسی کے سابر ہار گئے لیکن اویسی ریزلٹ آنے کے بعد سامنے آئے تو ایک منٹ ارتالیس سیکنڈ کی اپنی سپیچ میں دو بار سابر کا نام لیا گزرات میں پہلی مرتبہ منلس اتحاد مسلمین نے اسمبل انتخابات میں حصہ لیا تیرہ ودھان سبا اسمبل انتخابات میں ممر امیدوار تھے نتیجے آ رہے ہیں اور ہم کو کامیابی نہیں ملی مگر اس کے باوجود بھی ہمارے ہنسلے پس نہیں ہیں نہ ہم کو ہمارے ہنسلوں کو پس ہونے کی ضرورت ہے ہم تمام نے مل کر محنت کی میں تمام اوٹروں کا جنہوں نے منلس کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں گزرات کے ہمارے صدر جناب صابر قابلی والا صاحب کا ہمارے کارپریٹرز کا منلس کے ذمہ داروں کا جو دن رات محنت کیے مشکلات ہیں کمزوریاں ہیں مگر مجھے یقین ہے کہ آپ تمام ہم لوگ مل کر محنت کریں گے اور میں بالخصوص جناب صابر قابلی والا صاحب کا ان کے تمام تیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل کر محنت کی اللہ کی جو مرضی ہے اللہ بہتر جانتا ہے مگر ہم کو اپنی محنت کو جائے رکھنا ہے کوششوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ و تعالی جنوری کے پہلے ہفتے میں میں دوبارہ گزرات کو آؤں گا اب تمام سے ذمہ داروں سے ملاقات کروں گا اور ہم لوگ اپنی منلس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور مستقبل میں اس کو اور کسی آگے لی جانا ہے اس کو لے کر جائیں گے اوویسی نے جس صابر قابلی والا کا نام لیا یہ وہی صابر ہے جن کا نام اوویسی نے جمالپور کی ریلی میں بار بار لیا جس ریلی میں اوویسی رونے لگے تھے اوویسی کو شاید تب بھی اندازہ تھا کہ صابر کے لیے یہ سیٹ جیتنا آسان نہیں ہے لیکن انہوں نے صابر کے ذریعے گجرات میں ایک انویسمنٹ کیا تھا گجرات کی کئی سیٹوں کے ریزلٹ میں اسی انویسمنٹ کا ریٹن نظر آیا ہے وہاں اویسی جیتے تو نہیں لیکن کانگریس کا کھیل ضرور بگاڑا قابلی والا تو صرف ایک اگزامپل ہے پورے گجرات میں کانگریس کی شرمنہ خار کے پیچھے کئی بڑے فیکٹر ہیں لیکن یہ ہار کتنی بڑی ہے پہلے اسے سمجھ لیجی گجرات کا یہ گراف گجرات میں غیب ہوتی کانگریس کا سب سے بڑا ثبوت ہے سوچئے کیسے ایک پارٹی سے تیس سال میں یہاں قریب قریب ختم ہو گئی انیس سو پچاسی میں اسی کانگریس کو گجرات میں ایک سو انانچاس سیٹے ملی تھی آج کانگریس کا گراف گر کر سترہ پر آ گیا ہے اب بی جے پی کو دیکھئے انیس سو پچاسی میں بی جے پی کے پاس گجرات میں صرف گیارہ سیٹے تھی آج وہ ایک سو چھپن سیٹوں پر ہے یعنی ایک سو انانچاس والی کانگریس سترہ پر آ گئی ہے اور گیارہ والی بی جے پی ایک سو چھپن پر پہنچ گئی سیتیس سال کا یہ فاصلہ گجرات کی گردی سے کانگریس کا فاصلہ بھی دکھاتا ہے یہ ایک بار بھی ساتھی ہو گیا ہے کہ گجرات کے لوگ اپنے پریے لیتا سریم نریندہ بھائی پر اپار بشواث پرین اور آشیروات کی برسا کرتا ہے گجرات کی جنتہ نے ایک بار بھی دیشوئی جتوں کو نکارے اور راشترواتیوں کو سیوہ کا موقع دیا جو تھا پرلومن لے کر جنتہ کو دھرنے والے لوگوں کو جنتہ ہی نکار دیا کیونکہ گجرات کی جنتہ کو صرف بکاس چاہیے اور نریندہ بھائی پا نیٹوز پہ چاہیے گجرات کی مسلم ڈومینیٹڈ سیٹوں پر اس بار اویسی کی بھی نظر تھی کانگریس تو انہیں اپنا مانتی ہی ہے ان میں سے بارہ امپورٹن سیٹوں کے ریزلٹ کا انیلیسس کرے تو ان کا ووٹنگ پیٹن چونکانے والا ہے یہ بارہ سیٹیں کون سی ہیں پہلے وہ دیکھئے جمالپور خلیہ میں ایک سٹ پرسنٹ مسلمان بوٹر ہے دانی لیمڈا میں اٹھالیس پرسنٹ دریپور میں چھالیس پرسنٹ واگرہ میں چوالیس پرسنٹ بھروچ میں ارتیس پرسنٹ ویزلپور میں پیتیس پرسنٹ بھج میں پیتیس پرسنٹ جمبوسر میں اکتیس پرسنٹ باپونگر میں اٹھائیس پرسنٹ لبائتہ میں چھبیس پرسنٹ سورت ایست میں چھبیس پرسنٹ اور اب ڈاسا میں بائیس پرسنٹ مسلمان بوٹر ہے ان بارہ سیٹوں میں سے اویسی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی کانگریس سکھاتے میں صرف دو سیٹیں گئی ہیں یہاں سب سے زیادہ بیجی پی کے کنڈیڈیٹ جیتے ہیں سوچئے مسلم علاقوں والی بارہ سیٹوں میں سے دس سیٹیں بیجی پی جیت گئی